کو ملیں تازہ ترین خبریں ہر پل ہم آغاز کریں جمعہ کے دن سے سب سے پہلے کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک بار آپ اور میں سب مل کے ہم دروچریف پڑھ لیتے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ 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 محمد جناب لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کیونکہ میں بین کی طرف آئیں ہوں تو میرے لئے مشکلیں بھی ہیں لوگ برا بھی کہہ رہے ہیں اچھا بھی کہہ رہے ہیں لیکن میں کیونکہ بہت زیادہ پڑھ رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں وہ چیزیں آپ سے ضرور شیئر کروں نہ میں کوئی عالمہ ہوں نہ میں کوئی اسلام سکھانے کیلئے آئی نہیں ہوں لیکن میں وہ چیزیں ضرور شیئر کروں جو مجھے پتا چلتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں اگر مجھے بہت پہلے پتا ہوتی ہیں تو شاید میں بہتر ہوتی اپنے دین میں سب سے پہلے تو آپ سب کے لئے آج کی دعا یہ ہے میری طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے اب جب میں اس طرف آگئی ہوں میں نے انڈسٹری چھوڑ دی تو مجھے کوئی پلاتفارم سمجھ میں نہیں آرہا تھا جہاں سے میں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ حق ہے جو انسان ہونے کا اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے جو مجھے ادا کرنا ہے کہ جو باتیں مجھے پتا چلے ہیں مجھے سمجھ میں آئے وہ میں آپ تک پھیلا ہوں لیکن اب میں گلامرس نہیں رہی تو مجھے مارننگ شو والے یا کوئی کسی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا مجھے بلانے میں تو سب سے پہلے آغاز یہاں سے کرتے ہیں پہلے بیسک چھوٹی باتیں سب سے پہلے میں حدیث سے آغاز کرنا چاہوں گی ایک تو میں آپ کو کتابیں دکھاتی رہتے ہیں کہ جی اشاد نبی میں آج کی پڑھیں میں نے صحیح بخاری بھی وہ بھی پڑھیں ہوں ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں تاکہ بات کوئی بھی ایسی نہیں میں کروں گی جو غلط ہوگی میں اثنٹک بات کرنا چاہتے ہیں اس لئے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ دین زیادہ پسند ہے جو سچا سیدھا اور آسان ہوں تو ہمارے دین میں بہت آسانی ہے ہمارے دین کو بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ جی اچھا ہمیں لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے لیکن بڑی آسانی ہے یقین جانئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام کا دین آسان ہے اور دین میں جو کوئی سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آئے گا اس لئے بیچ بیچ کی راہ چلو اور افضل کام نہ کر سکو تو اس کے نزدیک رہو اور ثواب کی امید رکھ کر خوش ہو جاؤ صبح کی چہل قدمی اور رات کی چہل قدمی سے مدد لو جب آپ چہل قدمی کرتے ہیں آپ سوچتے بھی ہیں اور دین میں آسانی ہے یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ سختلی نہیں فالو کر سکتے ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی روٹین لائف میں چینج کر کے کوشش کریں جیسے کہ آغاز ہم یہ کرتے ہیں نماز سے جب ہم پانچ وقت نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں جیسے میں کسی سے بھی ملتی ہوں سب کہتے ہیں وقت نہیں ملتا اوہو میں بیڈی بیزی ہوں کام میں میرے لیے ہوں کہ اچھا میں کیسے کروں آپ میرے لیے دعا کر دیجئے سب سے پہلے تو جب ہم نماز پڑھنا شروع کریں گے پانچ وقت تو ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کیونکہ ہم خود دعا کر سکیں گے پانچ وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے پانچ وقت جب دعا کریں گے ہمارا لب تو رحیم ہے کریم ہے وہ ہمیں بالکل بھی خالی ہاتھ نہیں لڑائے گا تو پانچ وقت کی نماز کوشش کریں کہ آپ پوری پڑھیں اگر شروع میں آغاز میں آپ کو مشکل لگتا ہے تو دو وقت کی نماز سے شروع کریں زہر کی پڑھ لیا کریں اثر کی ضرور پڑھا کریں پھر مغرب کی نماز بھی چھوٹی سے ہوتی ہے اچھا مجھے بڑا ہمیشہ لگتا تھا پانچ وقت کی میں کوشش کرتے پوری پڑھا لیکن عشاء کی چھوٹ جاتی تھی یا کبھی ہوئے فجر کی چھوٹ جاتی لیکن پھر میں یہ کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا بڑی لمبی نماز عشاء کی لیکن یقین جانی ہے سات منٹ سے کم جو ہے نا مطبع سات منٹ لگتے ہیں میکسیم نماز کرنے میں اور ایک بار آپ کو صرف ایک ہفتے کی پرابلم ہوتی ہے جب آپ کو عادت پڑھ جاتی تو ہمارا بوڈی مکادنزم ایسا ہے جسا ہم صبح اٹھتے ہیں ہم توٹ برش کرتے ہیں ہم فیس واش کرتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اچھا جی ہم نے اب آفر جانا ہے اب میں نے اپنی بیٹی کو اٹھانا ہے یہ آپ کے پورا یہ آپ کا نا ایک بوڈی کو آپ کے مائن سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے جب آپ پانچ وقت کی نماز کی عادت ڈالتے ہیں تو آپ کی بوڈی کو وہ عادت پڑھ جاتی ہے آفٹر لیک تھری فور ڈیس تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن چار پانچ دن کے بعد آپ کو وہ عادت پڑھ جاتی ہے تو وہ عادت آپ نے ضرور ڈالنی ہے جب ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ہم پانچ وقت وضو کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں اپنی دوسری نماز کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری برائیوں سے دور رہتے ہیں جیسے اب آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں آپ اٹھتے ہیں نین سے تو پھر آپ تصویر بھی کرتے ہیں آپ پتہ اس ٹائم پہ ذرا اور برکتے ہوتی ہیں سبحان اللہ ہی و بحمدہ ہی یہ بڑی اچھی تصویر ہے وہ پڑھا کریں سبا سبا کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں ضرور پڑھیں فجر کی نماز بچوں کو سکول بھی تو بھیجتے ہوں گی میری بہنی تو آپ یہ سوچ لیں جائے بچوں کے لیے بھی تو اٹھتی ہوں فجر کے لیے اٹھ لوں تھوڑا سا پہلے اٹھ لوں پھر بچوں کے لیے اٹھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہت اللہ تعالی آسانی آپ کے لیے